جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ محنت کشکی جو اس کی جو محنت ہے دیکھئے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ مزدور کی پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی عجرت اس کے حوالے کر مزدور سمیت آج ہر کوئی مہنگائی سے پریشان ہے وقت کا تقاظہ ہے کہ امیر غریب کے فرق کو ختم کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف کا یوم مزدور کی تقریب سے خطاب کہا بجٹ میں کوشش کریں گے مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کریں جانتا ہوں مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی تنگ کر رکھی ہے مجھ سے پوچھے میں جب ہسپٹلز میں جاتی ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ایئر ایمبلنس کی اور ایئر ایمبلنس کے بارے میں یہ بات کی جاری ہے کہ وہ شاید امیر لوگوں کے لیے وہ بالکل امیر لوگوں کے لیے نہیں وہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا فورڈ نہیں کر سکتے میں نے پرسنلی جا کے لوگوں کو دیکھا ہے اور ایک دن میں چار سے پانچ ڈیتھ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اب ان کے شہر میں وہ صحیح کی سہولت موجود نہیں اور جس شہر میں صحیح کی سہولت موجود ہے وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں وزیرالہ مریب نواز نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا وزیرالہ نے 32 فیلحس ابتالوں کا افتتاہ کیا فیلحس ابتالوں میں عام حسابتال والی تمام سہولتیں موجود ہوں گی مریب نواز نے کہا کہ دو ہفتوں میں ائر ایمویلنس چرو کرنے جا رہے ہیں مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹک ٹاکر بن رہی ہے تنقید کرنے والے پہلے گھر سے باہر نکل کر کام کریں فیلحس ابتال کا قیام نواز شریف کا خواب تھا جو اب پورا ہو گیا پاکستان پروسیکیوشن فورم کا دو روزہ اجلاس آج ہوگا وزیرالہ پنجاب مریب نواز خصوصی شرکت کریں گی وزیرالہ پنجاب کریمنل جسٹیس سسٹم میں بہتری کے لیے اقدامات پر خطاب بھی کریں گی اجلاس میں چار صبحوں کے پروسیکیوٹر جنرلز اور پروسیکیوٹرز شرکت کریں گے پاکستان پروسیکیوشن فورم کا دو روزہ اجلاس آج ہوگا گورنر خیبر پختون خان حاج غلا ملکی کائجنون لیگ میہ نواز شریف سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال ملاقات میں وزیرالہ پنجاب مریب نواز خیبر دل آیا ہے کہ مسئل اقصہ کی آزادی کے لیے ہر مسلمان کٹے کے تیام ہیں امریکہ تو خود انسانی حکوم کا قابل ہے تاریخ میں سب سے پہلے اگر ایٹ آف بم استعمال کیا ہے تو امریکہ نے استعمال کیا ہے کروڑا انسانوں کو اگر قبر کیا ہے دنیا میں تو مغربی سرمایہ داریت نے قبر کیا ہے ہماس نے حملہ کر کے دوبارہ سے فلسطین کی تصیح کو بچا کر دیا دنیا کو فلسطین کی آزادی کے موضوع میں بات کرنے ہوگی اقوان مطہدہ کو فلسطین کی آزادی کے موضوع میں بات کرنے ہوگی اسلامی دنیا کو فلسطین اور قرص کے آزادی کے بات کرنے ہوگی فلسطین اور اقصہ مسلمانوں کی سرزمین ہے ہم فلسطینوں کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہیں سربرائے جیو آئی فے مولانا فرزو رحمان کا فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لئے قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب سانکر ساجد میر بولے ایک صدی تک اسرائیلی ریاست کا کوئی وجود نہیں تھا فلسطینی بھائی اسرائیلی قیام سے پہلے ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو فلسطین کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا سرمایہ کی طاقت سے غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے نظام چلانے والے ملک کو غلط طریقے سے چلا رہے ہیں امیر اجبات اسلامی حافظ نیمر رحمان کی گھن گھر اچکاہ یوم ملک کی تقریبات ایک رسم کے طور پر ناکید ہو رہی ہیں تقریروں کے زور پر نفرتیں بڑھائی جاتی ہیں ان کے خلافات محس دھا دکھاوا ہیں مزدوروں کے جو حالات ہیں جو پریشانیاں ہیں اکثر لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا اس ملک میں پچیس کروڑ عوام رہتے ہیں اور محنت مزدوری کرنے والے غریب لوگ اور مختلف دفتروں میں کام کرنے والے لوگ کروڑوں کی تعداد میں رہتے ہیں تو یہ پورا نظام لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ یا تو وہ مایوس ہو جائیں کچھ لوگ بالکل زندگی سے تنگ آ کر خوکشیاں کرنے لگیں جو کہ ظاہر ہے ایک حرام عمل ہے یا پھر چوری کرنے لگیں ڈاکے ڈالنے لگیں سٹریٹ کرمنل بن جائیں بچے گورنر پنجاب سے پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے وفت کی ملاقات ہوئی وفت نے گورنر بلگو رحمان کو نوجوانوں کی بہتری کے حوالے سے تجاویز پیش کی گورنر پنجاب نے کمیونٹی کی بہتری کے لیے یوتھ پارلیمنٹ کی کاوشوں کو سراحہ یوتھ پارلیمنٹ کے میبران کو ایزازی شیلد سے بھی نواز آگیا سبائی وزیر سنت و تجارت چہدری شافعہ حسین کا راوی اربنڈ دیولپمنٹ آتھارٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ چیرمن جوڑا اسفر علی ناصر سے ملاقات سبائی وزیر کو راوی سیٹی چہار باغ منصوب و بارے بریفنگ دی گئی چہدری شافعہ حسین نے کہا کہ پنجاب کو معاشی اور کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے پنجاب اسمبلی کے رولز میں ترامیم سپیکر پنجاب اسمبلی نے بارہ رکنی کمیٹی قائم کر دی ملک محمد احمد خان کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے کمیٹی میں وزیر پارلیمانی امور مصطبع شجور احمان اپوزشن لیڈر احمد خان سمی اللہ خان رانہ آفتاب سارا احمد آمنہ حسن ممبر نامزد کمیٹی تی محمد ریپورٹ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پیش کرے گی LWMC کے جانب سے ریونیو پلین پر عمل درامت جاری ٹھیک اداروں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ معایدوں کا سلسلہ شروع پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ویسٹ کنٹیکٹرز کے ساتھ تین مہینے کا معایدہ کیا گیا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو آرزی ڈمپنگ پوائنٹز استعمال کی اجازت سے غیر قانونی ڈمپنگ کو روکا جا سکے گا حکومت کے مہنگائی کنٹرول کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے مہنگائی کے مارے عوام کے لئے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا سبزی، دالے، پھل، گوشت، سب کچھ مہنگا خود صاحبتہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینہ مشکل بنا دیا ظلی انتظامیہ کی سستی روٹی سکیم کے خلاف ورزی پر کاراوائیاں بارہ سو پچاس مقامات کی چیکنگ کے دوران تئیس مقدمات درج بارہ تنور مالکان گرفتار روٹی نان کی قیمت کی خلاف ورزی پر دو لاکھ روپے کے جرمانے ڈی سی لاہور رافی حیدر نے کہا کہ روٹی مزدور اور غریب آدمی کی بنیادی ضرورت ہے ملاوٹ مافیا کی خلاف پنجاب فورڈ آثورٹی انیکشن قصو روڈ ٹولینٹن وحدت کلونی اور ٹھوکر پر کاراوائیاں بائیس سو کلو تیار حلتی بارہ سو کلو خام مال اسی مشینے ضبط آٹھ سو کلو بیمار مزرے سہت گوشت ہزار لیٹر جالی کولڈرنگ سٹلف کر دی گئی ای جی فورڈ آثورٹی آسم جاوید نے کہا ملاوٹ مافیا کا جڑ سے خاتمہ اولی درجی ہے پنجاب میں ایرانی تیل کی اسٹمگلنگ کا بڑا نیٹورک بے نکاب خطیہ ریپورٹ کے مطابق بلوچستان اور کپک کے تیرہ روٹ سے ایرانی تیل کی اسٹمگلنگ ہوتی ہے کسٹمز پولیس اور زلین تزامے کے افسر اور اہلکار سمگلرز کے شہولتکار ہیں ایرانی تیل کی اسٹمگلنگ میں ایک سو پانچ سمگلرز مزن لابس محکمہ داخلہ پنجاب نے ریپورٹ کسٹمز خوکان کو بھیج دی بغیر لائسنس اور غیر میاری عدویات بیشنے والوں کو جرمانے اور سزائیں ڈرک کوٹ نے سات سو ایک مقدمات کا فیصلہ سنا دیا عدالت نے غیر میاری عدویات بیشنے والوں کے شناکتی کارٹ بھی حل بلوک کر دیئے ڈرک کوٹ کے جرچ محمد نمید رانا نے سات کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں سنائیں پنجاب بیوروکریسی میں تقرور و تباہ دلے ساکیب منان ممبر جڈیشنل سیمن بورٹ آف ریونیو پنجاب توائنات شفاعت علی کو ممبر پلاننگ اینڈ ڈیویلیمنٹ بورٹ پنجاب توائنات کر دیا گیا تارک محمود ایڈیشنل سیکرٹری گورنر سیکرٹریٹ مکرر جبکہ سادیا تحریم کو ایس این جی ایڈی کی ریپورٹ کی ہدایت کر دی نوٹیفیکیشن بھی جاری پی ایچ اے کے متعدد افسران تبدیل سولت حیات وٹو ڈیریکٹر ایڈمن پی ایچ اے تائنات محمد کامران افزل کو ڈیریکٹر مارکٹنگ پی ایچ اے کا چارج مل گیا محمد موسیٰ علی بخاری کو محکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈمیسریشن ریپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ایچالان نادہ ہندگان کے خلاف گھیرہ تنگ جلان نادہ ہندہ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن رائی ڈیفولٹر گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے ٹرافک پولیس کے شہراؤں پر نہ کہ سب سی ٹیو لاہور کا گاڑیوں کی نمبر پلیٹس تبدیل کروانے مالوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا سلسلہ سی ٹیو لاہور امارہ اثر کا مختلف سیکٹرز کا دورہ کیا گیا تمام وارڈنز کے ڈیوٹی پوائنٹس میں ردو بدل کا حکم تیز رفتاری اور آور لوٹنگ پر کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی سی ٹیو نے کہا حادثات اور محفوظ سفر کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے گا ان صدادے پولیو مہم کا آج چوتھا روز پولیو ٹی میں گھر گھر قطرے پلانے پہنچی پہلے تین روز میں سیمتاریس لاکھ سے زیادہ بچوں کو قطرے پلائے گئے لاہور میں آٹھ لاکھ پچاسی ہزار بچوں کو قطرے پلائے گئے سیکشن کمیٹری نے ایٹی ٹونٹی سکوارڈ فائنل کر لیا ذرائع کے مطابق سیکشن کمیٹری آج سکوارڈ کا اعلان کرے گی محمد رزوان اور آزم خان کی شمولیت کا فیصلہ میڈیکل ریپورٹ دیکھ کر کیا جائے گا سکوارڈ میں حارث راوف کی واپسی کا امکان پاکستان کرکٹ بورٹ میں نئے چیف کوئیوریٹر کی تقریری کا فیصلہ موجودہ چیف کیوریٹر آگا زاہد کی چھٹی کا امکان نئے چیف کیوریٹر آپریشنل مینجمنٹ پیچیز گراؤنڈ اور پلاننگ امور دیکھیں گے پہلی وزیرالہ پنجاب پنک گیمز کی فلڈریس ریہیسل پنجاب کی بیس سے یونیورسٹیز کی تیرہ سو خاتین کھلاریوں نے مارچ پاسٹ کیا سیکریٹری سپورٹس پنجاب مظفر خان سیال ڈی جی سپورٹس پنجاب پرویز اقبال کی شرکت پنک گیمز کی افتتاحی تقریب آج پنجاب سٹیڈیم میں ہوگی آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پی سی پی آئی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا اینٹھون بنائیں گا آئی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ یاکم جونز سے شروع ہوگا امریکہ اور ویسٹرین ڈیسٹ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے مشترکہ میں اس بات ہیں اور نیشنل کالیج ہوف آٹس میں طلبہ کے فن پاروں کی دو روزہ نمائش وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری نے اقتطاہ کیا نمائش میں تی سے زائد آرٹسٹوں کے فن پارے رکھے گئے شرکہ نے آرٹسٹوں کے فن کو کیٹ کر آیا